اسلام علیکم عزیز طلبہ اور طالبات امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آپ لائن سیشن میں آپ کا پھر سے خیر ملگ دیں چیارے بچوں جو سبق ہم پڑھ رہے تھے جماعت ساتھویں کا تو مضمون ہمارا اردو ہے اور مضمون ہمارا اردو ہے اور ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے اور وہ ہے محولیاتی توازن کچھ گوھر کرنے کی باتیں ہیں اس میں جو سبق ہم نے نصر اس کا پڑھا وہ ہم نے پورا پڑھا کہ ہمارے اردگرد جو خواہ پانی اور پیڑ پودے ہیں یہی ہمارا محول ہے اگر ان سب چیزوں میں کسی میں ایک چیز بھی خراب ہو جائے تو سارا محول بگڑ جاتا ہے تو کن کن چیزوں سے اس پر برا اثر پڑھتا ہے وہ بھی ہم نے پڑھا تو کیا آپ نے بھی کبھی گوھر کیا ہے کہ آج کل مختلف قسم کی بیماریاں کیوں وبا صورت اختیار کر گئی ہیں کینسر کی بیماری بہت زیادہ عام ہو گیا دل کے مریضوں کی تعداد بڑھ گئی ہے لوگوں کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے موسموں کا چلن بگڑ چکا ہے گرمیوں کی شدت بڑھ گئی ہے جاڑے میں برف باری ہو رہی ہے دریاؤں کا پانی گندہ اور اتلا ہو گیا ہے شفا پانی کے چشمیں سوگ گئے ان سب کی وجہ یہی ہے کہ محول کے مختلف جو اناثر ہیں جو ان میں ایک قدرتی توازم تھا بچو وہ آپ بگڑ چکا ہے اور اس کے لئے ہم خود ذموار ہیں تو بچو آج ہم یہ پڑھیں گے کہ جنگل جو ہے ہمارے محول کا ایک این جز ہے ٹھیک ہے یہ ضروری باتیں گوھر کرنے کی باتیں یہ آپ نوٹ کر لو اپنی اپنی نوٹ بک پہ جنگلات سے ہمیں تعمیری آتی لکڑی جلانے کا اندن جو جلنے کی لکڑی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں کاغذ بنانے کے لئے ضروری خامواد جڑی بوٹیاں یہ بھی جنگل سے ملتی ہیں اور دوسرے انگنک چیزیں ملتی ہیں جنگل میں جنگل کو اسی لئے سر سبز سونا کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بہت ساری ضروری چیزیں بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں بہت ساری قسم کے ساری تو یہ ہے کہ جنگل ہماری خوشحالی کے لئے ضامن ہیں نامر تین جو اس کا پارٹ ہے ضروری جنگلات نہ صرف ہماری معاشی خوشحالی کے لئے ضروری ہیں بلکہ یہ ہمارے محول کا ایک اہم جز ہے اہم حصہ ہیں اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ جنگلات سے قسم قسم کے جانوروں اور حیوانات کا مسکن ہے اس میں بہت ساری قسم کے جانور رہتے ہیں ذرا گور کریں اگر ہم بچوں تو روان دوان دریاؤں صاف اور شفاف چشموں اور جیلوں کا پانی کہاں سے آتا ہے چوتھا اس کا ہے مین پوئنٹ آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے جنگلات پر برائے راست دوباؤ بڑھ رہا ہے جنگلات سے زیادہ سے زیادہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے درختوں کی بے تہاشا کٹائی کی جارہی ہے ایک طرف درخت کاٹے جارہے ہیں بہت ساری چیزوں کے لیے ضروری چیزوں بنانے کے لیے ضروریات کے لیے دوسری طرف سارا محول اس سے بگڑ جاتا ہے برف باری ہوتی ہے ٹائم سے پہلے اور خوشک سالی ہو جاتی ہے بہت سارے ایسے نقصانات ہمیں اٹھانے پڑتے ہیں جنگل کے جنگل صاف کیے جارہے ہیں اس لیے محول میں قائم جو قدرتی توازن ہے وہ آپ بگڑ رہا ہے محول میں قائم توازن کے بگڑنے کی جو وجہ ہے وجہ سے ہمارے موسموں پر میں نے کہا آپ کو برا اثر پڑتا ہے محول میں توازن کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم جنگلات کا تحفظ کریں ہمیں جنگلات کو بچانا ہے جنگلوں کو پیڑ نہیں کٹنے کہ ہم کیسے جنگلات کا تحفظ کر سکتے ہیں یہ ہمیں خود سوچنا آج کا اتنا ہے ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو اگلے میں ہم اس کی سوال جواب بھی انشاءاللہ کریں گے دعا حافظ